بسم اللہ الرحمن الرحیم let's discuss the very basic grammar about head head کا استعمال آج ہم دو طریقے سے سیکھیں گے بطورے main verb اور بطورے helping verb سب سے پہلے ہم head کا استعمال بطورے main verb کے سیکھتے ہیں یہ یاد رکھیے گا کہ بطورے main verb جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں head کو ہم زمانہ ماضی میں قبضہ ظاہر کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں so let's discuss I am Humad Arsalan and you are watching your own grammar channel grammar A to Z head زمانہ ماضی میں possession ظاہر کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں ہم head کا اور جب ایسا کرتے ہیں تو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ اب بطورے main verb کے استعمال کریں گے مثال دیکھئے گا I had a car یعنی کہ میرے پاس car تھی he had a book اس کے پاس کتاب تھی children had toys بچوں کے پاس کھلونے تھے اب یہاں پر یہ آپ نے structure کیا بن گیا آپ کا سب سے پہلے آپ کا سبجیکٹ آ گیا ہے اس کے بعد head ہے اور اس کے بعد object ہے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شروع میں بھی noun ہے پھر head ہے اس کے بعد پھر noun ہے ٹھیک ہو گیا جیسے یہ ہمارا noun ہے اب pro noun ایک ایسا word ہوتا ہے جو noun کی جگہ پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے اسلم ہے اس کی جگہ ہی استعمال کیا جا سکتا ہے میرا نام ارسلان ہے تو یہاں پر آئی استعمال کر لیا ہے تو subject head اور object آگے اگر کوئی چیز میرے پاس مجود ہی نہیں ہے ملکل ہی نہیں ہے تو پھر ہم اس کو کیسے ظاہر کرتے ہیں ہم no کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں ہمیں تو لگتا ہے کہ not کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں بھئی یہ یاد رکھیے گا کہ جب head ہی آپ کا main verb کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تو پھر ہم no کا استعمال کرتے ہیں not کا استعمال نہیں کرتے ہیں جیسے میرے پاس پیسے نیا ہو تو میں کیا کہوں گا I had no money میرے پاس پیسے نہیں تھے he had no book اس کے پاس کتاب نہیں تھی اب یہاں پر structure کیا ہو گیا ہے سب سے پہلے subject آ گیا ہے اس کے بعد head ہے اس کے بعد no ہے اور اس کے بعد سارا آپ کا کیا ہے object آ گیا ہے بڑا آسان ہے آئیں نظرہ دیکھتے ہیں اب head کو ہم بطورے helping verb دیکھتے ہیں helping verb helping verb کیا ہوتا ہے جو help کر رہا ہوتا ہے آپ کے verb کی جو ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کس tense میں بات کر رہے ہیں head جو ہے یہ past perfect tense کا helping verb ہے example دیکھئے گا he had come وہ آ چکا تھا he had gone to school وہ school جا چکا تھا اب اگر آپ گوڑ کرو تو یہاں پر structure کیا ہے سب سے پہلے subject ہے اس کے بعد head ہے third form of verb ہے اس کے بعد object ہے subject he had آپ کا یہاں پر آ گیا third form of verb یہ آ گئی اور object آ گیا کچھ لوگ school کو تو جناب adverb of place بھی کہتے ہیں اگر object کیا ہوتا ہے receiver of the action receiver of the action object and یہ آپ کا سر کیا ہے doer of the action the person who یعنی کہ جو کام کر رہا ہے اب ہم نے اگر اس کو negative بنانا ہو تو پھر کیا ہے sentence he had not come وہ نہیں آ چکا تھا he had not gone to school اس کو لیں جا چکا تھا اب یہاں پر sentence structure کیا ہے subject ہے اس کے بعد head not ہے head not ہے اس کے بعد third form of verb ہے پھر آپ کا object آ جائے گا یہاں پر یہی فرق ہے کہ اگر آپ سے پوچھ لیں کہ head کے ساتھ no کب استعمال کرنا ہے not کب استعمال کرنا ہے تو آپ کہیں گے جب بطولے main verb استعمال ہو اور ہم نہیں اظہار کرنا ہو کہ possession بلکل بھی نہیں تھی زمانہ مادی میں تو پھر ہم no کا استعمال کرتے ہیں otherwise اگر جب وہ بطولے helping verb استعمال ہو رہا ہو پھر ہم not کا استعمال کرتے ہیں that's all for today so nice of you thank you